اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سپر مہربان ہیں آج کیا پکائیں گے ہم آج بنانے جا رہے ہیں بہت ہی شاندار بینہ پریشاککر کے بیف بانگ پائے وہ بھی بہت ہی آثنٹک طریقے سے سلو کوکنگ کے ذریعے تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس چار ٹیبل اسپون حلدی ہے پانچ ٹیبل اسپون نمک ہے اور چار سے پانچ کالی مرچیں اور لونگ ہیں جو میں نے چار بڑے گائے کے پائے لیے ہیں اور ان کو خوب سارے پانی میں ابلنے رکھ دیا ہے دھونے کے بعد خوب اچھی طرح ان کو میں نے دھویا اور دھونے کے بعد ان کو کئی دفعہ پانی کے اندر ڈال کے گرم پانی میں ڈال کے ان کو اچھی طریقے سے اس کا پانی بہایا ہے اس کے بعد میں نے ان کو پکنے رکھا ہے بوائل کرنے رکھا ہے ان تمام مسالجات کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ نے تیز پاد بھی ڈال دینا ہے چار سے پانچ اس کی جو ہیک ہوتی ہے اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اب ان کو میں نے اوبر نائٹ پکایا اگر آپ چاہیں تو چھے سے سات گھنٹے بھی اس کو پکنے رکھ سکتے ہیں اگر گیس کا ایشو ہے رات کا تو آپ دن میں ان کو چڑھا دیجئے اور جب آپ دیکھیں کہ ہڈی سے اس کی جو گودہ ہے وہ الگ ہو رہا ہے تب آپ سمجھ جائیں کہ گل گئے ہیں اب میرے پاس تقریباً ٹو اینڈ ہاف کیجی یعنی ڈھائی کیجی کے قریب بھونگ ہے وہ بھی خوب اچھی طرح سے دھو کر میں اس سٹیج پر اس میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی اچھا اگر آپ کو لگے کہ پانی پائے میں کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ اس میں پانی آٹ کرتے رہیے گا میں نے یہاں پر پانی آٹ کیا ہے اب میں نے اس کو مزید دو سے تین گھنٹے کے لئے پکایا اب ہم پائے کے لئے ایک سالن ریڈی کریں گے جس کے لئے میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے زیادہ آئل نہیں یوز کریں گے پائے کا اپنا آئل بہت نکلتا ہے اس کے علاوہ میں نے پانچ پیاز لے لیا ہے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیا ہے اب وہ پسیوی پیاز میں اس میں ایڈ کر دوں گی گرم تیل میں گرم تیل میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو پسیوی پیاز ہے وہ آئل اپنے اندر جذب نہیں کرے گی اور وہ جلدی سے جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گی اچھی سی بھوننا شروع ہو جائے گی جب یہاں پر اس کی پکائی شروع ہو جائے اس اسٹیج پر ہم اس کے اندر قریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آئڈ کریں گے تاکہ جو پائے میں بو ہوتی ہے جو اس میں ہیک محسوس ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے پائے کی ہیک قتم کرنا اصل ایکسپرٹیز ہوتی ہے پائے میں بو نہیں آنی چاہیے کسی قسم کی ہیک محسوس نہیں ہونی چاہیے اب یہ کچھ بیسک سے سپائسز ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور ان کو اچھی طرح پکانا ہے بھوننا ہے مسالہ جلے نہیں اس کے لئے میں نے اس کے اندر پائے کی یخنی ایڈ کی ہے اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے بلکہ اس کو مزید فلیور دینے کے لئے پائے کی ہی یخنی اس میں ایڈ کر کر کے اس کو بھونتے جائیں گے مسالہ چپکے نہیں پتیلی سے اتنا آپ نے اس کے اندر یخنی کو ایڈ کرنا ہے اور خوب اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ڈھاک کر چھوڑ دینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے فلیور پکڑ لے بھن جائے پک جائے اب دیکھیں قریباً سات منٹ بعد جب میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ تیل اس میں اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب پیاز ادرک لحسن اور تمام مسالے یہاں پر خوب اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اب پائے کو بہت فلیور فل بنانے کے لئے میں اس کے اندر تقریباً ایک پاو کے قریب دہی کا ایڈیشن کر رہی ہوں بہت سارا نہیں ایک پاو کے قریب دہی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے خوب اچھی طریقے سے اس کو پکانا ہے کہ دہی جو ہے وہ پک جائے کچھا پندور ہو جائے اور تری اوپر آ جائے تیل اوپر آ جائے الحمدللہ پانچ منٹ میں ہماری گریوی بھی ریڈی ہو گئی ہے دہی بلکل پک گیا ہے تیل اوپر آ گیا ہے اب ہم یہاں پر اپنے پائے دیکھ لیتے ہیں وہ بھی بلکل ریڈی ہیں گل چکے ہیں اچھی طریقے سے بانگ گل گئی ہے آپ کی جو پائے کی ہڈیاں تھی وہ آلیڈی گلی ہوئی تھی جب ہم نے اس میں بانگ کا ایڈیشن کیا تھا اب ہم یہاں پر جو ہم نے یہ گریوی بنائی ہے مسالہ بنایا ہے اس کا ایڈیشن اپنے پائے میں کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر ایک تیس پون جائے فل پاودر کا ایڈ کروں گی آپ جانتے ہیں کہ کھانوں میں جائے فل وہ خوشبو کے لئے ڈالا جاتا ہے تو جب آپ یہاں پر جائے فل کا ایڈیشن کریں گے تو پائے میں انتہائی شاندار خوشبو پیدا ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کا فلیور بھی بہت انہانسٹ ہو جائے گا تو جائے فل پاودر کا ایڈیشن اس میں ضرور کیجئے گا آپ میں نے چار بڑے پائے لیے تھے اس لئے میں نے ایک تیس پون لیا ہے اگر آپ کم پائے بنائیں تو تھوڑا پاودر کم ایڈ کیجئے گا اب یہاں پر ہم اس کو دم پر چھوڑیں گے تاکہ جو گریوی ہے اس کا تمام تر ذائقہ پائے کے سالن میں آ جائے مین اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پائے بہت ہی شاندار گلے ہوئے ہوں تو الحمدللہ آپ نے ان کو خوب اچھی طرح گلا لیا ہے بانگ کے ساتھ بھی اچھی طرح گلا لیا ہے اب یہاں پائے کا آپ کا سالن بلکل ریڈی ہے اب ہم ایک چلی آئل یہاں پر پریپیئر کریں گے صرف اس کی شکل کو بالکل بازار کا لکھ دینے کے لیے اس کے لیے ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس کے اندر ایک ٹی سپون لال مرچ کا ایڈ کیا ہے اب اس تڑکے کو ہم نے جلانا نہیں ہے بس ٹو سیکنڈ کے لیے اس میں ڈالنا ہے اور بس اب اس کو میں پائے کے سالن پر ڈال دوں گی بسم اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارا پائے کا سالن یہاں بن کے بلکل ریڈی ہے تو اب آپ اس کو اس تمام تر دیسی گارنشت کے ساتھ یعنی کہ ادرکھاری مرچے لیمون کے ساتھ سرف کیجئے فیملی کے ساتھ اس کو انجوائی کیجئے اللہ تعالی برکت دے ہم سب کے رزق میں کمائی اور کاروبار میں اللہ تعالی ہماری دسترخانوں کو اپنی نعمتوں سے برکتوں سے سجاتے رکھیں سوارتے رکھیں آمین سم آمین جزاک اللہ خیر